اور لگاتار آپ کو بڑی خبریں بتائیں گے لیکن سب سے پہلے رکھ کریں گے اسرائیل کی طرف سے جو بڑا حملہ کیا گیا ہے تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بیروت میں ایک بار پھر سے اسرائیل ڈیفنس فورسز کی طرف سے اٹیک کیا گیا سنٹرل بیروت کے گربات کرے وہاں پر رہائشی علاقوں میں ڈرون دا گئے ہیں تصویریں آپ کو دکھائیں گے بڑی خبر سنٹرل بیروت پر آپ کو جانکاری دینے کہ بیروت پر اٹیک یہاں پر کیے گئے اور یہ بھی آپ کو ساتھی بتا رہے ہیں لگاتار کہ کس طرح سے اسرائیل ڈیفنس فورسز کی طرف سے اٹیک کیے جارے تازہ خبر سنٹرل بیروت سے سامنے آیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آپ پر اپارٹمنٹ کی عمارت کو نشانہ بنایا دے رہا تھا تنکیوں کے چکانوں پر مسائل اٹیکس کیے گئے ہیں دیکھئے آپ کو جانکاری اس وقت ہم دے رہے ہیں کہ پہلی بار رہائشی علاقوں میں ڈرون داگے گئے ہیں ہوایی حملہ کیا گیا ایک بہو منزلہ آوازی عمارت پر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز کی طرف سے یعنی کہ اسرائیل آپ اپنے دشمنوں کے خاتمے کیلئے پوری تیاری کر چکا ہے پہلے آپ نے دیکھا ہماس پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا لیبنان کے بیروت پر اٹیک کیا گیا ادھر آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آمن پر بھی اٹیک کی تیاری اسرائیل کر رہا ہے اور یہ تازہ ماملہ سامنے جہاں پر ایک بہو منزلہ عمارت پر بھی درون داگے گئے ہیں یہ رہائشی علاقہ ہے جہاں پر اٹیک کیا گیا اسرائیل ڈیفنس فورسز کی طرف سے تازہ ماملہ اور تصویر اس وقت آپ کی ٹیوی سکرین پر ہیجبولہ چیف نسر اللہ کی موت کے بعد اسرائیل نے اب لیبنان کی رازدانی بیروت میں آوازی علاقوں پر حملہ کیا اور پہلی بار آوازی عمارتوں پر ڈرون اٹیک کیا گیا ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز کی تصویر اس وقت آپ کی ٹیوی سکرین پر بیروت میں مارا گیا اسرائیل بیروتی فلسطینی نیتا اماد اوڈے نام کا تنکی سمرتھک دھیر ہوا ہے کل رات اسرائیلی حملے میں اوڈے کی موت ہوئی ہے اوڈے پاپیلر فرنٹ فور لیبریشن آف فلسطین کا صدس یا تھا جس کو ختم کر دیا گیا ہے کل دیر رات اسرائیلی حملے میں اوڈے کی موت ہوئی ہے اسرائیل کے حملے لگاتار جاری ہیں مانا یہ جا رہا تھا کہ سپریم کمانڈر کے مارے جانے کے بعد یعنی کہ نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد حملے ہو سکتا ہے کچھ حد تک کم ہو لیکن کسی طرح سے حملہ کم نہیں ہوا ہے بلکہ اٹیک اور زیادہ کر دیے گئے ہیں اس لیے کہ ہجباللہ کے جو آتنکی ہے جن کے سنکھیا ایک لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے ان کا خاتمہ کیا جا سکے پوری طرح کیسے اس آتنک کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل لگاتار بڑے قدم اٹھا رہا ہے اور یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اوڈے اس شخص کی جس کو مار گرایا گیا ہے اور جیسے ہی بیروت میں لگاتار جو بمباری ہو رہی ہے اس طرح سے ایر اس ٹرائٹ ہو رہی ہے اس کے بعد بیروت میں لوگوں میں بھی افرا تفری کا محول ہے تصویریں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ کئی بار اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھی دوسری جگہ جا رہے ہیں بلکہ وہ شہر تک چھوڑ دینا چاہتے ہیں کیونکہ لگاتار بمباری ہو رہی ہے اور ایسے میں اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ ہجباللہ کا نام و نشان مٹا دیا جائے تو لیبنان میں تو حملے ہو ہی رہے ہیں بیروت پہ لگاتار اٹیک جا رہی ہے وہیں دوسری اور سیریا سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے سیریا میں بھی حملے ہوئے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا لگاتار کی لیبنان سیریا بورڈر پر حملے ہو رہے ہیں اور اس بیچ ایک اور تصویر سامنے آئی ہے کہ سیریا میں دمشق میں بھی ایر سٹرائک ہوئی ہے راشپتی بشر کے بھائی کی ازرائیلی حملے میں موت ہو گئی ہے ایرانی افسروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے میہر الاسد جن کی موت ہوئی ہے یعنی کہ اب سیریا پر بھی حملے جاری ہیں کل تصویریں ایسی سامنے آئیں تھیں جب سیریا میں بھی جشن بنایا جارہا تھا نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد لیکن ہٹبولا ایک ایسا سنگٹھن ایک ایسا آتنگ کی سنگٹھن جو لیبنان کے ساتھ ساتھ سیریا میں بھی اپنے پاؤں پھیلا رہا تھا اور سیریا میں بھی لوگوں میں اس کو لے کر ناراض کی تھی کہ وہاں وہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا تھا اس لیے جشن کی تصویریں تھیں لیکن کیونکہ سیریا میں بھی ہٹبولا خود کو مضبوط کر رہا تھا اس لیے اب سیریا میں بھی حملے لگاتار جاری ہیں تو دیکھیں ہٹبولا پر ایکشن کی بعد اب اسرائیل نے یمن میں گھس کر وہاں پر حملے کیے ہیں تابر توڑ بمباری لگتار اب یمن کے ہوتیوں پر جاری ہے آپ کو دعا دیں کہ اسرائیل پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی دشمن کو چھوڑے گا نہیں اور چن چن کر اس کا خاتمہ کرے گا پہلے دیکھیں ہماس ہزبولا اب یمن کے ہوتیوں پر لگتار بمباری ہو رہی ہے ایر سٹرائک کے ذریعے بندرگاہ کو دوست کیا جا رہا ہے اس بندرگاہ کو دوست کیا جا رہا ہے جہاں ہوتی ویدروہی اپنی جو ہتھیاریں وہاں پر چھپا کے رکھا کرتے تھے اب ان بندرگاہ کو دوست کرنے کا کام اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو لگتار ہم آپ کو تصویریں بھی پہنچا رہے ہیں کہ سرکے سے اسرائیل نے جو قسم کھائی تھی کہ ہم اپنے دشمنوں کو مار گرائیں گے جو بھی اسرائیل پر آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اسے چھوڑا نہیں جائے گا اور اسی کے تحت اب اسرائیل لگتار کاروائی بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے حسن نصراللہ حزباللہ چیف ختم ابراہیم محمد کابی شیخ پرمک مسائل اور روکیٹ فورس ختم اسماعیل حانیہ حماس کا پرمک ختم حیمنان میں نصراللہ کے ساتھ اس کے سبھی بڑے کمانڈر مارے گئے اسرائیلی حملوں میں حزباللہ کی ریڈ ٹوٹ گئی ہے اسرائیل نے حزباللہ کے نیتریف کو ہی ختم کر دیا ہے وہیں حزباللہ کے سبھی کمانڈروں کو ڈھیر کرنے کے بعد اب اسرائیل نے اپنے توپوں کا مہو یمن کی طرف موڑ دیا نیتن یاہو اب وہ کر کر دکھا رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا اسرائیل نے حزباللہ کو پوری طرح سے تباہ کرنے کے بعد اب یمن پر کہر برپانہ شروع کر دیا ہے اسرائیلی بایو سینہ نے یمن کے ہودے ہی دہا شہر میں بھینکر حملہ کیا ہے اسرائیل کے لڑاکو بیمانوں نے ایک بجلی سیطر کو نشانہ بنا کر اتنا بھیشن حملہ کیا کہ پوری بجلی سیطر آگ کے گولے کی طرح نظر آنے لگی بجلی سیطر پر ہوئے اس حملے میں چار لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے جبکہ 33 لوگ خائل بتائی جا رہے ہیں نیتن یاہو نے یمن پر یہ کہہر اسی لیے برپایا کیونکہ حزباللہ جیت حسن نصر اللہ کی موت کے بعد اسرائیل کے خلاف یمن کے ہودی ویدروہی آگائے تھے اور اسرائیل سے بدلہ لینے کی بات کہہ رہے تھے لیکن ہودی ویدروہی کچھ کر پاتے اس سے پہلے ہی نیتن یاہو کے خطرناک لڑاکو بیمانوں نے بھوٹیوں کے گڑھ میں گھس کر اتنے بم برسائے کہ یمن کا ہودی دھا شہر دھوا دھوا ہو گیا اسرائیل نے بجلی سیطر کو نشانہ بنانے کے علاوہ اپنے درجنوں لڑاکو بیمانوں سے بھوٹیوں کے کئی دھکانوں پر بھی بم برسائے جس جگہ پر یہ بم اور مسائلیں آ کر گری وہاں آگ لگ گئی اور چاروں طرف چیخ مکار دیکھی گئی اکیلے چار مورچوں پر ایران، ہزبولہ، حماس اور یمن کے ساتھ چوتر فاییود لڑ رہے اسرائیل نے اب ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے اسرائیلی ائر فورس کی طرف سے اپنے کمانڈروں کو ساف آدیش دیا گیا ہے کہ جو بھی اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اسرائیلی ویو شینا خود اس تک پہنچے گی اور اس کا نام و نشان مٹا دے گی بیوری ریپورٹ ریپبلک بھارا ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں اسرائیل کے وہیں ڈرون مار گرانے ان ڈرون سے جن سے ایر سٹرائک کی جاری ہے جن سے حملے کیے جارے ہیں الگ الگ جگہوں پر وہاں پر بھی اب ڈرون مار گرانے کی خبر ہے وہ علاقے وہ ایریاز جو اسرائیل سے تھوڑی دوری پر ہیں اسرائیل سے لگے ہوئے ہیں وہاں پر لگاتار حملے جاری ہیں اور اب بھوٹی ویدروئیوں نے بھی حملے تیز کر دیئے ہیں پورتی ویدروئیوں نے رپا ڈرون کو مار گرایا ہے جو کی امریکہ کا ڈرون بتایا جا رہا ہے جس کو مار گرایا گیا ہے